موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین آئل اف جیلم سٹی کے ساتھ میں ہوں آویسلی سابق وزیادم عمران خان کو کال ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد رینجز نے گرفتار کر لیا گرفتاری کے بعد انہیں چیک اپ کے لیے پمز مندکل کیا گیا اور بعد ازا انہیں نیب میں پیش کیا گیا عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کارکنان میں شدید غم و غصہ کی لہر پائی گی اور پورے پاکستان میں شدید مظاہرے کیے گئے اس وقت جہاں میں موجود ہوں راول پنڈی میں یہاں پہ شدید مظاہرے کیے گئے مظاہرین فیضہ باہ سے چلے اور صدر تک آئے صدر اور مریڈ چوک میں اور خاص طور پہ مری روڈ پہ مظاہرین پر پولیس کی جانب سے شدید آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی صدر سے ہوتے ہوئے مظاہرین جی ایس یو گے اور وہاں پہ توڑ پورٹ کرنے کی کوشش کی بعد ازا رات کو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں میٹرو سٹیشن ہے یہ سکس روڈ مظاہرین نے یہاں پہ آکے میٹرو سٹیشن مکمل طور پہ جلا دیا ہے سارے شیشے پورے سٹیشن کے ٹوٹ چکے ہیں اور اس وقت میٹرو سٹیشن جہاں مکمل طور پہ بند ہے راول پنڈی میں میٹرو بس سروس کل سے بند ہے اس وقت راول پنڈی میں حالات تقریباً معمول پہ ہیں لیکن عوام کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد مظاہریں ہوں گے اور بہت سارے جو سڑکیں ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں پولیس کی جانب سے مختلف متبادل راستے فرام کی گئی ہیں پولیس کی بھاری نفریہ میں آس پاس علاقوں میں گشت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور خدشہ یہ ظاہر کیا گیا کہ آج مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں میٹرو سٹیشن اس وقت مکمل طور پہ بند ہے اور مکمل طور پہ جل چکا ہے سوراب باسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے اس پورے سٹیشن کا وزٹ کی ہے ان سے ساری تفصیلات جان دیا یہ پاکستان کے لوگوں سے ٹیکس پیٹ سے یہ بہترین سہولت پاکستان میں دی گئی ہے یعنی تیس روپے میں صدر سے لے کر سکٹیشن رکھ جاتے ہیں ہم شہباز شریف کا اس کے اوپر تھنکس بولیں گے لیکن عمران خان کے بندوں نے اور پی ٹی آئی کی اور پنڈی کی قیادت کو ان کو فوری طور پر ہم رانہ سناؤلہ سے ریکوست کرتے ہیں کہ ان کو عرس کر دیے جائے یہ بلک کو تباہی کے دانے پر لے کے جو چیز بنتی ہے جو عوام کی سولت کے لیے اس کو یہ سارا پانچ ونڈ میں انہیں پتھر مار مار کے یہ پتھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ اپنی ہینا کی خاطر پاکستان کو دلدل میں فساد دیا ہے یہ ابھی ہمارے وزٹ ہوا ہے چائنہ کا انہوں نے کرا پہلے بھی اس نے سی پیک بند کر دیا یہ اس کی پلاننگ ساری یہ ہے کہ یہ بیسکلی یہ ایجنٹ ہے یاوڈی کا تاکہ اس پاکستان کو انہیں خراب کیے جائیں یہاں پہ سی پیک بھی نہ بڑیں تو اس لیے یہ آرمی کے بھی خلاف ہے ہم اس چیز کی بزمت کرتے ہیں وہ اس کے اوپر آٹیکل سکھ لگنے چاہیے اور بھی جو لوگ ہیں جو اس لوکل راوٹ پنڈی کی قیادت کو فوری طور پر میرا یہ مطالبہ ہے رس کر دیا ہے اور ان کے اوپر جنیمانہ کر کے ان کے اوپر سارے جتنا بھی فنڈ یہ شیشے ٹوٹے ہیں لفٹیں ٹوٹی ہیں یعنی آگ لگائے گئے یہ سکس روڈ سٹیشن پہ کھڑے ہیں ہم اسے کریں اسی طرح شمسہباد میں کیا ہے اور دیگر سٹیشن میں کیا ہے پورے پاکستان میں کیا ہے آپ نے اوپر حالات سارے وزٹ کی ہیں کیا حالات ہے وہاں پہ وہ سارا توڑا ہوا ہے آج بھیٹرو بند ہے ان کی وجہ سے عوام کو پریشانی کا سما ہے اور کل جب گرفتاری ہوئے اس کے بعد کیا کیا حالات یہاں پہ پیش ہوئے ہیں یہ سارا توڑے سٹیشن توڑے ہیں آگ لگائے ہیں فیضاباد میں کیا ہے پورے پاکستان میں انہوں نے کیا ہے پولیس کی جانے سے بھی تو آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے کھون پسینے کی کمائی لوگوں کے ٹیسٹ کی ہے ان لوگوں نے توڑے تو توڑنے میں تو یہ دیکھو دیکھے پتھر مارے توڑ دیا ہے یہ ملک کس کا ہے یہ پاکستانی قوم کا ملک ہے نہ کہ بیرونی جو ایڈینٹ بنے ہیں یوڈینٹ کیا ان کا نہیں ہے انہوں نے سب یعنی یہ زبا کر دیا یہ یعنی پی ایم ہم ان کا بھی نہیں ہے میں نہ کسی پی ایم ایم کا ہوں نہ پی سم لی کسی پارٹی کا نہیں ہوں لیکن جو پاکستان کی ترقی میں رکاورٹ بنے گا اس کو عبر اتنا سلا دی جائے بس میرا یہ بتانے آج بھی عوام جو ہے وہ خدشات کا اظہار کریے اگین مظاہرے بھی ہو سکتے ہیں راولپنڈی بند ہو سکتا ہے پولیس کی بھاری نفریہ میں باہر دیکھنے کو ملیے آپ کیوں کیا لگتا بہت اچھا اقدام ہے پولیس ان کو دیکھتے ہی میں تو کہتا ہوں یہ آرڈر کر دیں دیکھتے ہیں ان کو گولی مارنی چاہیے جو شہر پسند ہے لیکن کل پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ایکسپائر آنسو گیس شیل آپ نے خود دیکھے ہیں پھینکے گئے ہیں اس سے تو اور نقصان بھی تو ہو سکتا ہے عوام غریب عوام ہے جو مظاہرین ہیں وہ بھی وہ بھی تو متاثر ہو سکتے ہیں نہیں ایسے لوگوں کو مارے جو پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں یا کسی سٹیشن پہ یا پرپرٹی آف پاکستان کی یا کسی کی پرائیویٹ پرپرٹی ہے اس کو نقصان بس کے پرارسے کی گولیے نیچے پاؤں میں مارے ہیں اس کی ٹانگو میں مارے ہیں اسی وقت تاکہ اس کو عرص بھی کریں اس کی ایکشن بھی ہو اس کو کوڈ میں لے جائیں ایبرت ناس لاؤ اگر نہیں مانتے تو ان کے جو آئی کمان ان کا کسی کی پارٹی کا ہوگا آئندہ کوئی پارٹی کرے میں نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی نئی پیو پارٹی کرے پیو پارٹی کرے جماعت اسلامی کرے ان کے لیڈران کے اوپر آف آئی آر کٹنی چاہیے